اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں میری یوٹیوب فیملی جہاں ہوگے ہوش ہوگی اباد ہوگی لہا آپ کو ہمیشہ ہنسا مسکراتہ رکھیں تو چلتے ہیں اپنے ریسیبی کی طرف لیکن سب سے پہلے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن کو سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بولیں پلیز 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 اپنے فیملی فرنٹس کے ساتھ میرا چینل ضرور شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں تو میری آج کی ریسیبی ہے مسالے دار ارویاں اروی بہت کم لوگوں کو پسند ہوتی ہے آپ جن کو پسند ہے تو بہت زیادہ پسند ہے اروی گوشت بھی بنتا ہے اروی بینگن بھی بنتے ہیں اروی آلو بھی بنتے ہیں لیکن آج ہم بھالی ارویاں بنا رہے ہیں کوئی مشکل ریسیبی نہیں ہے آپ کو ارویاں نہیں ہے ہم نے ڈیر کلو ارویاں نہیں ہے ہم کو اچھی طرح سے چھیل کے کٹ کے نمک لگا کے رکھ دیا تھا پھر ان کو اچھی طرح سے واش کر لیا پین میں ہم نے گی گرم کر لیا آپ چاہیں تو آئل گی جو یوز کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں تو ہمارا نیکس ٹیپ ہے ارویوں کو فرائی کرنا ارویوں کی ایک اپنی لیس دار مادہ ہوتا ہے اس کا اپنا جو کہ نا فرائی کرنے سے حتم ہوتا ہے ورنہ ہم ان کو دریکٹلی اگر پکائیں تو پھر اکثر وہ کھانے میں اچھی نہیں لگتی تو اس لئے ہم ان کو گی میں اچھی طرح سے پہلے فرائی کر لیں گے ہلکی ہلکی لائٹ براؤن کریں گے پھر ہم الک سے مسالہ بنائیں گے پھر اس مسالے میں ارویوں کو ایڈ کریں گے پھر بنائی کر کے تو ہم لاسپن کو دم دیں گے سارے ریسپی سارے مسالہ جات میں آپ سے شیئر کرتی ہوں میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے تاکہ آپ میری ریسپی اچھے طریقے سے دیکھ سکیں اور بنا سکیں تو انشاءاللہ بہت یمی بہت مزے دار یہ اچاری ارویوں ٹائپ بنیں گی بہت مزے کی مسالے دار ارویوں اینڈ میں آپ اوپر لیمون ڈال کے کھائیں تو روٹی کے ساتھ بہت ہی مزہ آئے گا انشاءاللہ تو ارویوں ہم نے فرائی کر لیں اب الگ سے پین میں بلکہ اسی گی میں وہ بریک بریک کٹ کے سب کچھ بریک بریک ہم نے کٹ کے ڈالنا ہے ٹماتر آپ کی مرضی ہے پیسٹ جو کر فریز ہوئے ہیں تو پیسٹ بنا لیں پیسٹ موجود ہے ٹماتروں کا تو وہ ڈالیں یعنی کہ جو آپ کو پسند ہو وہ آپ اٹھ کر سکتے ہیں ٹماتروں کا پیسٹ ٹماتو پیوری یا بریک کٹے ہوئے ٹماتر اچھا تو یہ سارے تمام مسالہ جاتھ ڈال کے ان کو ہم نے اچھ طرح سے بنائی کرنی ہے اس کے بعد ہم نے اس میں نمک میرچ حلدی تھوڑی سی کولانجی اور سخہ دنیا پیسٹا ہوا گرم مسالہ ہم لاس پر ڈالیں گے جاہیں تو آپ اچار مسالہ تھوڑا اٹھ کر سکتے ہیں یعنی کہ جو بزار سے اچار گوشت مسالہ کا ساشے ملتا ہے نا اب وہ بھی تھوڑا سا اٹھ کر سکتے ہیں کھلا بھی ملتا ہے ہوت سے بھی بنایا ہوتا ہے گر میں میں نے تو تمام مسالہ جاتھ ہوتگر میں بنائی ہوتے ہیں میں وہ تھوڑا تھوڑا اٹھ کر لیتی ہوں یہ سب ڈال کے مسالے تو ہم نے اس کو کچھ دیر کے لیے ہیٹ پر رکھ دینا ہے کور کر کے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے پیاس و مارٹر گل جائیں یہ جب گل جائیں تو ان کو یہ دیکھیں کتنی پیاری ما شاء اللہ لوگ کتنی زبردست آئی ہیں میری ہنڈیا کی آپ بھی بلکل ایسے بنائے تو انشاءاللہ بہت مزیدار بہت یمی ریسیپیز بنیں گی جو جو بھی آپ میری ریسیپی ٹرائے کریں گے بلکل میری طرح ٹرائے کریں گے تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا مسالہ بھوننے کے بعد ہم نے یہ جو فرائی کیوئی اربیاں نکالنی تھی وہ اس میں ایڈ کر دی اب ان کو ہم اچھی طرح سے اس میں بھون لیں گے کیونکہ ہنڈیا کی جب تک اچھی طرح بنائی نہ ہو تو ہنڈیا کا مزا نہیں آتا اس پہ ہم نے گارنشنگ کے لیے طورہ سہارا دنیا اور ہری مرچیں ڈال دی یہ دیکھیں کتنی زبردست روک آئی ہے کہ دیکھ کے موں میں پانی آ رہا ہے یقیناً آپ کے موں میں بھی پانی آیا ہوگا ضرور یہ دیکھیں اینڈ بھی ہم نے اوپر جیسے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ گرم سالہ پیسا وہ اینڈ پہ شامل کریں گے تو اس نے ہم نے گرم سالہ ایڈ کر دیا وہ اپنے ذائقےوں کے مطابق اپنے ٹیس کے مطابق آپ ایڈ کریں پھر کور کٹ کے اس کو دس منٹ کلی رکھ دیں تاکہ دم میں یہ مزید مزے کی اچھی طرح سے گل کے تیار ہو جائیں تو یہ دس منٹ بعد میں نے کور ہٹا دیا یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت لکائی ہے اور یقین جانے اتنی مزے کی ارویاں یہ بنی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو آپ بھی اسی طرح بلکل ایسے ہی میری ریسیپی سیم ٹو سیم ٹرائی کریں دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا کہ جو ارویاں پسند نہیں کرتے وہ بھی کھانا شروع کر دیں گے ان کو اچھی طرح سے دیکھیں میں لاس پر مکس کر رہی ہوں ہلکی سی بنائی کر رہی ہوں اس کے بعد میں ان کو ڈیش آؤٹ کار لوں گی اور گھر کی بنی روٹی یا آپ تندور کی سادھی روٹی کشمیری روٹی ہمیری روٹی جس کے ساتھ بھی چاہیں آپ سرف کر سکتے ہیں کچھ لوگ وائل چاولوں پہ بھی شوک سے کھاتے ہیں ڈال کے تو لیکن ہم لوگ روٹی سے کھاتے ہیں تو جس کو جو جیسے پسند ہے اس کے ساتھ کھا سکتا ہے اوپر لیمون ضرور نہ چوریں جن کو کھٹے سے پرابلم ہے وہ مت ڈالیں ایسے ہی بہت مزے کی لگیں گی لیکن ہم وہ پر لیمون ڈالیں گے تھوڑا سا لیمون اچور کے تندور کی سادھا روٹی کے ساتھ اس کا بہت مزہ آتا ہے ہم ویسے ہی کھائیں گے اینڈ پہ جاتے جاتے آپ سے پھر سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور تو دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسی پی نیکسٹ ویلوگ نیکسٹ انفرمیشن یا جو بھی میرے پاس اویل ہوا میں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گی انشاءاللہ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں